موسیقی آپ لوگ کو ممکن ہے خبر مل چکی ہو کہ آج کا بلکہ کل رات کل شام کا نیا حادثہ انتہائی افسوسناک اور ہم سنی مسلمانوں کے لئے انتہائی درد انگیز واقعہ شام میں پیش آیا کہ بشار الاسد اور ایرانی فوجیوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے خلیفہ راشدہ خامس بھی کہا جاتا ہے اور کچھ لوگ ان کو حضرت عمر ثانی کہتے ہیں اس لئے کہ ان کا دور اتنا تابناک گزرا ہے ہم مسلمانوں کے لئے روشن ماضی کا ان کا دور ایک تابناک ورق ہے ہم جس طرح اپنی تمام ماضی پر فخر کرتے ہیں ہمیں اس بات کا فخر ہوتا ہے کہ ہمارے جیسا ماضی پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے ہم نے جب تک اس دنیا میں سلطنت کی حکومت کی جہاں بھی ہم نے اسلام کی تعلیمات کس کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کی اور حکمرانی کی وہ دور دنیا پر اور دنیا والوں پر ایک عظیم احسان تھا ہم نے جس طرح دنیا والوں پر احسان کیا اسی طرح ان کو اسلام اور خدا کی طرف بلایا ہر طریقے سے دنیا اور معاشیات کے اعتبار سے اور دین اور روحانیات کے اعتبار سے ان کی بہتری چاہی اسی لئے ہم اپنے روشن ماضی پر ہمیشہ سے فخر کرتے آئے ہیں اور انہی قابل فخر ماضی میں سے ایک روشن حصہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے جنہوں نے انتہائی جفاکشی اور محنت و مشقت کے ساتھ انصاف عدل اور رعایہ پروری کے ساتھ اپنے تمام کلمروں پر حکومت کی اور سب جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ بلا تفریق مذہب و ملت ان کے دور میں کوئی ایسا شخص نہیں بچا تھا جس کو زکاة دینی پڑے کوئی غیر صاحب نصاب شخص نہیں تھا جو اپنے آپ کو زکاة کا مستحق قرار دے لیکن آج ہمیں یہ افسوسناک واقعہ سننے کو ملا کہ شیعوں نے ان کی قبر مبارک کو اور ان کی اہلیہ کی قبر کو نہ صرف یہ کہ مسمار کیا اس کو نظر آتش کیا اس میں توڑ پھوڑ کی بلکہ اس کے اندر سے ان کی جو باقیات تھی ان کا جس میں اتھر تھا اس کو نکالا اور ان سب کو جلا دیا آخر اس سے افسوسناک واقعہ کیا ہو سکتا ہے ہم ایک ایسے فرقے کو جس کو ہم اب تک مسلمان سمجھتے اور کہتے آئے ہیں وہ ابتدائے اسلام سے آج تک ہمارے خلاف نہ صرف سازشے کر رہا ہے بلکہ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اسلام کا تعلق ہماری زندگی سے کٹ جائے مسلمان کا وجود اس دنیا سے مٹ جائے شیعوں کی مکمل تاریخ اسی پر مبنی ہے ہم ابتداء سے دیکھتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خود بلایا کوفہ اور اس کے بعد یزیدیوں کے حوالے کر دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا اس کے بعد ابتداء سے آج تک ان کی مکمل تاریخ اسی پر مبنی ہے کہ انہوں نے مسلمان اور اسلام کے خلاف ہر وہ کام کیا جس سے وہ اسلام کی بنیاد کو کھوکلا کر سکیں اسلام کی بہکنی کر سکیں جب بغداد میں موتسم باللہ کے حکومت تھی آپ حضرات نے پڑا ہوگا کہ اس زمانے میں تاتاریوں نے عالم اسلام میں تہلکہ مچا رکھا تھا لیکن ان کی حمد نہیں تھی کہ بغداد کی طرف رکھ کر سکیں وہ جانتے تھے کہ بغداد میں مسلمانوں کا خلیفہ ہے اس کی موجودگی میں ہم اس پر حملہ نہیں کر سکتے لیکن شیعوں کا ایک امام نصیر الدین توسی اس نے باقاعدہ تاتاریوں کو خط لکھا حلاقو خان کو خط لکھا اور یہ کہا کہ میں بغداد کے اندر کے تمام انتظامات اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کی مسلمانوں کی طرف سے آپ کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں ہوگی اور آخر کار وہ اندوہناک دن دیکھنا پڑا کہ تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا بغداد میں لوٹ مار کی مسلمانوں کی جان مال عزت و عبرو سب کچھ لوٹا اور آخر میں مسلمانوں کے خلیفہ کو بوریے میں بھر کے جلا دیا مسلمانوں کی عظیم الشان خلافت نیست و نعبود ہو گئی اس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ کبھی مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ یا کسی دوسری قوم نے مسلمانوں کے کعبہ پر حملہ کیا ہو کعبہ کو نقصان پہنچایا ہو خود مسلمانوں میں حجاج بن یوسف وغیرہ کا واقعہ ملتا ہے لیکن غیروں کی طرف سے کوئی ایسا حملہ نہیں ہوا جس سے ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہو لیکن شیعوں کی طرف سے ابو طاہر سلیمان قرامتی تن ست سترہ ہجری میں اس نے کعبہ پر حملہ کیا اور باقاعدہ اس میں سے حجرِ اسود کو نکال کر اپنے ملک بہرین لے گیا اس وقت وہاں بہرین میں ان کی حکومت تھی اور باقاعدہ بہت بڑی مدت تک اس نے حجرِ اسود کو اپنے قبضے میں رکھا اور اسی وجہ سے قابے کے اندر مکہ میں مسلمانوں کا حج موقوف رہا تاریخ کا صرف دو تین واقعات ایسے ہیں جس میں مسلمانوں کو حج موقوف کرنا پڑا لیکن اس میں یا تو آفات اور مسائب کی وجہ سے حج موقوف کرنا پڑا یا پھر کسی مجبوری کی وجہ سے لیکن یہ ایک واقعہ ایسا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ غیروں کی طرف سے حملہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو حج موقوف کرنا پڑا آج کی اس واقعے کی وجہ سے چونکہ میرا کسی خاص موضوع پر بولنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن اس واقعے نے اس چیز پر آمادہ کر دیا کہ میں اسی پر کچھ روشنی ڈال دوں یہ افسوسناک واقعہ کب تک چلتا رہے گا اس کی ابتداء اگرچہ ابتداء آغاز اسلام سے ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے شام کی جنگ شروع ہوئی ہے جس میں سعودی سے لے کر اسرائیل امریکہ تک ہر ملک بنہگار ہے غلط ہے خواہ وہ یمن ہو سعودی ہو روس ہو امریکہ ہو سب کی تمام تر اور مکمل غلطیاں ہیں اور حق پر صرف شام کی وہ سننی جماعت ہے جو ایک وقت میں وہاں باقاعدہ اکثریت میں تھے بہت بڑی تعداد میں تھے لیکن آج ان کی مسلسل اجتماعی نسل کشی کی بنا پر آج ان کی تعداد ایک لاکھ بھی نہیں ہے وہ ایک شہر میں بھی اکثریت اکثریت میں نہیں ہے حلب اور ادلب میں اور ایک اور شہر میں ان کی اکثریت تھی آج نہ حلب میں ان کی اکثریت ہے نہ ادلب میں چھپ چھپ کر ان کو رہنا پڑتا ہے اور اس کی ابتداء بھی شام میں حافظ الاسد کی حکومت سے ہوتی ہے اور وہ بھی شیعہ ہیں میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب تک جن کو مسلمان بھائی سمجھتے آئے ہیں جن کے تمام ممالک کو خواہ وہ یمن ہو ایران ہو شام ہو ان تمام ممالک کو عالم اسلام کا حصہ سمجھتے آئے ہیں وہ ہمارے خلاف غیروں سے بھی بڑھ کر یہود و نصارہ نے بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو انہوں نے بھی ہمیں اتنی اتنے نقصانات نہیں پہنچائے انہوں نے دونوں دونوں طرف سے ہم پر حملہ کیا ہے ایک تو اندر سے بھائی بنے رہتے ہیں اور دوسری طرف سے اوپر سے بھی حملہ کرتے ہیں جب سے حافظ الاسد کی شام میں حکومت شروع ہوئی اس کے بعد سے سنیوں کو آہستہ آہستہ دبانا شروع کیا گیا لیکن اس کے دور میں کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ نہیں آیا بس اتنا ہے کہ وہ ایرانیوں کے ساتھ حد درجہ ملا ہوا تھا دوسری طرف ایران انتہائی منافقانہ کردار کا ملک ہے اس کے بارے میں جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کے تمام اقدامات اور اس کے تمام اعمال امریکہ اور اسرائیل کی حمایت میں اور ان کی معافقت میں ہوتے ہیں گزشتہ دنوں ایک واقعہ پیش آیا تھا ان کا ایک کمانڈر سلیمان نامی شاید ہلاک ہو گیا تھا اس کے بارے میں بھی پتہ لگا کہ اس کو امریکہ نے نہیں بلکہ باقاعدہ ایرانیوں نے خود مارا تھا اور اس کے پسے بردہ بھی ان کی اپنی سازشیں تھی تاریخ کے تقریباً تمام اوراق ہمیں اپنیوں کی منافقت اور ان کی دلازاری کا ثبوت دیتے ہیں ابھی دو چار سال قبل سعودی عرب میں ایک واقعہ پیش آیا تھا گیس والا جس میں تقریباً کئی سو افراد ہلاک ہوئے تھے اس میں بھی شیعوں کا مکمل ہاتھ تھا بعد میں صاف طور پر ظاہر ہوا کہ انہی کی تمام سازشیں تھی جس کی بنا پر یہ سب ہوا لیکن ان سب کے بعد ہمیں برے سغیر میں خصوصاً ہندوستان میں حالات ایسے پیش آ رہے ہیں کہ جس کی بنا پر ہمیں شیعوں کے ساتھ موافقت کرنی پڑتی ہے اور جو حال ہے